یہ دوستو ٹویٹا کرولا دو ہزار تین موڈل تو اٹھارہ موڈل ہے اور چوبیس ہزار ریال اس کا پرائی ہے اب باقی ادھر دوستو یہ ٹویٹا کرولا کھڑی ہے اور ادھر ہنڈا ایکسینڈ بھی ہے تو یہ کا پرائی ہے دوستو پندر ہزار ریال ہے اس کا بھی فاس یہ چکر سکتے ہیں نیا اور ہائیلوس کا بھی فاس جو ہے جدید ہے نیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو یہ ہونڈا کوڈ ہے دو ہزار نو موڈل اور دو لاکھ پچھات ہزار تقریباً چلی ہوئی ہے گاڑی اور ایجاز بھائی کے پاس یہ گاڑی ہے پچھنل وہ فون کر کے بولے کہ جاؤ وہاں پر گاڑی کھڑی ہے اس کا ویڈیو بنا کر ابلور کر دو تو تھوڑا لو پرائی میں دو ہزار نو موڈل ہے اور دو لاکھ پچھات ہزار تقریباً چلی ہوئی ہے باقی یہ اس کا فرن پروفائل چک کر لیں گاڑی پورا ڈیڈی ہے دوستو گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے بس یعنی اس کا گیر میں تھوڑا پروپلم ہے گیر میں جو بات کلیر وہ میں آپ سے باتا رہا ہوں ایجاز بھائی بولے ہیں گیر میں تھوڑا پروپلم ہے تو آپ لوگ چک کر لیں یہ رائٹ پروفائل ہے اس کا باقی گاڑی دوستو بلکل ریڈی ہے اور دو ہزار نو موڈل ہے یہ چک کر لیں اور اس کا فاس استعمارہ سب نیا ہے ہونڈا کوڈ دو ہزار نو موڈل دو لاکھ پچھات ہزار تقریباً گاڑی چلی ہوئی ہے باقی ٹائر اور بھی بلکل صحیح کنڈیسن میں ہے یعنی گاڑی روڑ پر چلانے کے لیے بلکل ریڈی ہے ایک ریال کا خرچہ نہیں ہے گاڑی میں اور اس کا فاس استعمارہ بلکل نیا ہے یہ فاس کا اسٹیکر بھی چکروا دوں آپ لوگ کو بلکل نیا ہے ابھی جلدی ہی گاڑی جو ہے فاس ہوئی ہے اور اس کا انٹیریئر گاڑی اندر سے دوستو بلکل صاف ہے بلکل نیٹن کلین ہے باقی گیر میں تھوڑا کام ہے دوستو تھوڑا پروبلم ہے گیر میں کیا پروبلم میں جب آپ لوگ آئیں گے تب ہی کلیئر پتا تھے لگا بول لے تھے ہزار بھائی کہ یعنی کوئی بڑا پروبلم نہیں ہے لیکن جو بات کلیئر وہ بتائی تھے تو وہ میں آپ لوگ سے شیئر کرنا ہوں باقی سٹیرنگ پر کروز کنٹرول وغیرہ سب ہے اور گیر اٹومیٹک ہے پاور وینڈوز سارے کے سارے اور ڈھائی لاک کلیمیٹر چلی ہوئی ہے اور کنڈیسن اچھی ہے دوستو میرے ہی ساتھ سے کنڈیسن اچھی ہے لیکن گیر میں تھوڑا پروبلم ہے تو آپ لوگ جب بھی آئے تو چیک کروا لیں کمپیٹر چیک کروا لیں آپ پر کیا پھر جو ہے اجاز بھائی سے کیلئر پتا کرنے کی گالی میں کیا پروبلم ہے گیر میں کیا پروبلم ہے آپ لوگ چلا کر دیکھ لیں یا پھر چیک کروا لیں یعنی کتنا خرچہ آئے گا گالی میں باقی گاڑی جو دوستو بلکل ریڈی ہے جو ہے روڑ پر چلانے کیلئے اور اس کا پرائی ہے سترہ ہزار ریال سب آتہ اچھرال سب آتہ اچھرال سترہ ہزار ریال سترہ ہزار ریال تو اگر کسی بھائی کو یہ والی گالی چاہیے تو یہ سکرین پر نمبر شیئر کر دیا ہوں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ہونڈا کوٹ دو ہزار نو مادل ڈھائی لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور دوستو یہاں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور پیچھے یہ ایکشنٹ کھڑی ہے تو کل میں یہاں آیا تھا لیکن پرائیز بغیرہ کنفرم نہیں تھا باقی اور گاڑیوں کا پرائیز نہیں کنفرم کیا ہوں یعنی میں بات کیا تھا فون پر تو بول رہا تھا پرائیز نہیں کنفرم نہیں یہ پرانی گاڑی سب کھڑی ہوئی ہے سب انشاءاللہ 20,000 کے نیچے ہی ہے اکثر 20,000 کے نیچے ہی ہے باقی یہ چکل نہیں ہے ہونڈا ایکشنٹ ہے دو ہزار اٹھار مادل اور دو لاکھ چھبیت ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے باقی انجن گیر اور چیچیس بلکل صحیح ہے اور گاڑی ایک دو جگہ سے ہونڈا ایکشنٹ دو ہزار اٹھار مادل باقی گاڑی دھولی بھولی نہیں ہے تلمیہ باہر سے نہیں ہوئی ہے تو اندر سے یہ ساف ہے گاڑی باہر سے چک کر لیں مینٹین نہیں کیا گاڑی دوستو یہ بس مصبار پر کاتی بغیرہ لگا ہے باقی کنڈیسن اچھی ہے دوستو گاڑی کی کنڈیسن اچھی ہے اور اس کا ریئر والا بمپر چکل اس کی ریچ بغیرہ ہے اور پینڈ بھی کیا ہوا ہے باقی اس کا جو اسطب ہے جو ہے یہ تو چینج کی لئے دکھرا ہے ہونڈا ایکشنٹ دو ہزار اٹھار مادل دو لاکھ چھبیس ہزار کلومیٹر چل ہوئی ہے اپنے کو دوستو چاہیے انجن گئر اور چیز تو وہ تینوں جو ہے بلکل فرے سے آپ لوگ کہیں پر بھی لے جا کر چک کروا سکتے ہیں باقی بوڈی جو ہے ایک دو جگہ سے ریپینٹ ہے تو ٹائر ور بھی بلکل صحیح ہے یہ چک کر لیں آپ لوگ ٹائر ور بھی بلکل صحیح کنڈیسن میں ہے اور اس کا انٹیریئر میں چک کروا دوں گاڑی تھوڑی گندی ہے یہ چک کرنے گاڑی بلکل صاف اندر تھے بلکل فریس ہے سیڈ بھی تھوڑا کیلئر نہیں دکھرا سیڈ بھی صاف دوستو اچھنا صاف ہے گاڑی کی چل جائے گی باقی یہ چک کرنے گئر اٹومیٹک ہے اور وینڈوز اور سائیڈ میرر سب پاور ہے باقی اس کا پرائی ہے دوستو اتھائیس ہزار گیال دو ہزار اٹھارہ موڈل ہے دو لگ چھبیت ہزار کلی میٹر چلی ہوئی ہے انجن گئر چیچید بلکل صحیح ہے بلکل فریس ہے اور وہ پورانی موڈل کھڑی ہوئی ہے وہاں پر باقی پہلے اس کا بنا نیلتا ہے یہ ٹویٹا ہائیلوکس دوستو دو ہزار شار موڈل اور کلومیٹر تو ان کو یاد ہی نہیں تھا دوستو کنفرم نہیں ہے تو اس لئے میں جب آپ لوگ آئے تو کنفرم کر لیں ہائیلوکس دو ہزار شار موڈل اور اس کا بھی انجن گئر بغیرہ سب صحیح ہے باقی بوڑی تو جاہر سی بات ہے پورانی موڈل ہے تو بوڑی تو ریپنٹ ہوگی تو یہ چیک کر لیں آپ لوگ ٹویٹا ہائیلوکس دو ہزار چار موڈل ہائیلوکس کے لئے پورانی موڈل ہائیلوکس کے لئے بہت فون آتا ہے بہت فون آتا ہے بھائیوں کا تو میں شیئر کر دے رہا ہوں باقی ٹائر اور بلکل صحیح کرنی سن میں یعنی گاری جو ہے روٹ پر چلانے کے لئے بلکل ریڈی ہے فاس وغیرہ سب نیا ہے ساری گاریوں کا جتنی بھی گاری کا میں ویڈیو بناتا ہوں فاس وغیرہ سب کا بلکل نیا ہے اور ادھر یہ جیل لکس یعنی اس کے وینڈوز جو ہے چاروں کے چاروں باقی سیٹ پر جو سیٹ کور لگا ہوا ہے لیکن گاری بلکل صاف اندر تھے بلکل فریش ہے نیٹن کیلئی نگاری اندر تھے اور گیر مینویل ہے گیر اس کا مینویل ہے اور وینڈوز چاروں کے چاروں آٹو باقی اس کا پرائی ہے دوستو باقی اس کا پرائی ہے بہت سے بھائیوں کا فون آتا تھا آئے اس کے لیے تو ابھی لاش میں نمبر شیئر کر رہا ہوں ان سب گاریوں کا نمبر الگ ہے تو ابھی لاش میں انشاءاللہ شیئر کر رہا ہوں باقی اتھر کھڑی ہے دوستو یہ ٹویٹا کامری ہے دوہزار پانچ مادل اور چار لاکھ کلیمٹر چلی ہوئی ہے باقی یہ چکلنے اس کا فرن پروفائل لائٹ ور تھوڑا پرانا ہے صاف کروانی کی ضرورت ہے باقی کنڈیشن دوستو اچھی ہے گالی کی اور اس کا بھی فاس جو ہے بلکل نیا ہے اس کا بھی فاس یہ چک کر سکتے ہیں اور ہائلوس کا بھی فاس جو ہے جدید ہے نیا ہے تو گالی میں انشاءاللہ خرچہ نہیں ہے جو پرائی بتاؤں گا وہ پرائی ہے گالی کی اور انسورنس اور ٹرانسپس کروانی کیلئے جو فیس لگتا ہے وہ آپ لوگ کا خرچہ رہے گا باقی گالی میں کچھ بھی خرچہ نہیں ہے ساری گالیاں جو ہے ریڈی ہے بلکل باقی یہ چک کر لیں اس کا بیک پروفائل ٹویٹا کامری دو ہزار پانچ مارل چار لاکھ کنیمٹر چلی ہوئی ہے اور یہ اس کا لیفٹ پروفائل چک کر لیں آپ لوگ اور یہ نیچے سے ہلکا سا جو ہے ہلکی سی گالی لگی ہوئی ہے باقی یہ بھی اس کا بمپر جو ہے بمپر کیلئر دکھ رہا ہے اور یہ فینڈر بھی شائد سے ریپینٹ ہے وہ مشکل نہیں ہے دوستو تو ریپینٹ کرنا ہی پڑے گا فاز دوڑی کے لئے انجن گئر اور چیچیس انجن گئر اور چیچیس بلکل صحیح ہے باقی اس کا انٹیریر میں چک کروا دوں یہ چک کرنے گاڑی اندر سے بلکل صاف ہے سیڈ پر جو سیڈ کبر لگا ہوا لیکن گاڑی اس کے وینڈوز جو ہے پیچھے اور پیچھے ایسی بھی دیا ہوا پیسنجر کے لئے اور آگے کے دو آٹو ہے اس کے وینڈوز پیچھے کے دو مینویل ہے اور آگے کے دو آٹو ہے باقی گیر جو ہے مینویل ہے اس کا گیر جو ہے مینویل ہے دوستو دو ہزار پانچ موڈل ہے ٹویٹا کام رہی ہے اور اس کا پرائی ہے دوستو پندر ہزار یال خمستہ آشار الف خمستہ آشار الف اس کا پرائی ہے ففٹین تھاؤزر یال اس کا پرائی ہے تو ابھی انشاءاللہ نمبر شیئر کروں گا باقی ادھر دوستو یہ ٹویٹا کرولا کھڑی ہے اور ادھر ہونڈا ایکسینڈ بھی ہے تو یہ ہونڈا ایکسینڈ 2018 موڈل ہے اور یہ بھی تقریباً 30 لاکھ سے اوپر ہی چلی ہوئی ہے ہونڈا ایکسینڈ باقی یہ بمپر جو ہے یہ چکل سکتے ہیں یہ زیادہ خرچہ نہیں ہے تو بہت سے بھائی لوگ جو فون کرتے ہیں بمپر ایسا ہے گاڑی ایسی ہے تو ابھی یہ گاڑی کسی مہارت والا کے پاس جائے گی تو اتنا مینٹین کر دے گا کہ آپ لوگوں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ وہ ہی گاڑی تھی تو اس میں اتنا خرچہ نہیں ہے داکہ یہ چک کر لیں اور اس کا فینڈر بھی ڈینٹ ہے یہ تعدیل ہے تو تھوڑا لو پرائی میں تو تبھی میں شیئر کر رہا ہوں 2018 موڈل ہے اور 30 لاکھ کلومیٹر سے اوپر ہی چلی ہوئی ہے ابھی تلمیہ کروا دیں گے گاڑی تو دوستو اتنی صاف ہو جائے گی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ وہ ہی گاڑی تھی اور اس کے مسمار سدھان پر بمپر پر کاٹی لگا ہوا بلیک کلر کا یہ چکلنے آپ لوگ ہونڈائی اکسین 2018 موڈل 3 لاکھ پلس چلی ہوئی ہے باقی اس کا انٹیریئر تو دوستو موبائل لیک کرنے لگا تھا موبائل ہیٹ ہو گیا تھا تو اس کو ابھی ٹھن کر کے پھر سے آ رہا ہوں اس کا انٹیریئر یہ چک کرنے گاڑی اندر سے بلکل سواری دوستو گاڑی اندر سے گندی اس کو تلمیا کروانے کی ضرورت ہے سیٹ کور لگا ہوا لیکن پھر بھی جو ہے گاڑی اندر سے تلمیا کروانے کی ضرورت ہے دوستو اندر سے دوستو ریال لگے گا گاڑی بلکل صاف ہو جائے گی ٹھیک ہے بلکل فرس ہو جائے گی تھوڑا کام ہے اس گاڑی میں اندر سے صاف کروانی پڑے گی باقی ادھر تھوڑا بمپر کا کام ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ باقی اس کا فاس جو ہے منتعی ہے اس کا فاس شاید سے ختم ہے تو اگر فاس کروانے کے لئے جائیں گے تو یہی سب جو بمپروں پر دیکھ رہے ہیں یہ سب صحیح کروانا پڑے گا اس کے بعد ہی گاڑی ساس ہوگی باقی اس کا پرائی جو ہے دوستو 18 موڈل ہے اور 24000 ریال اس کا پرائی ہے 24000 ریال 2018 موڈل ہے باقی یہ ہے دوستو 2003 موڈل 2003 موڈل اور دوستو میں سنا تھا لیکن بھول گیا میں نمبر شیئر کروں گا دوستو اور ڈسکیسن میں بھی ڈال دوں گا فون کر کے اس سے کنفرم کر کے پھر میں انشاءاللہ اس کا کلومیٹر ڈسکیسن میں ڈال دوں گا باقی کنفرم کر کے میں انشاءاللہ اس کیرین پر بھی ڈال دوں گا اس کا کلومیٹر کتنا ہے تو بہر حال آپ لوگ چک کر لیں ٹویٹا کروڑا 2003 موڈل اور کنڈیشن تو ماشاءاللہ اچھی دیکھ رہی ہے گاڑی کی اور اس کا یہ رائٹ پرفائیل چک کر لیں ہلکا پھلکا اس کے لئے سے دوستو گاڑی میں باقی ٹائر بھی صحیح دیکھ رہا ہے اور یہ اس کا بیٹ پرفائیل چک کر لیں اس کا بمپر جو ہے یہ نکلا ہوا پیچھے سے ہلکا سا یہ کوئی مشکل کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑا پروبلم نہیں ہے باقی پارکین سنسر بھی دیا ہوا دوستو اس میں دو باقی ادھر ڈینٹ ہے یہ ہلکا سا ڈینٹ ہے کنڈیشن دوستو اچھی ہے گاڑی کی کنڈیشن جو اچھی دیکھ رہی ہے دو ہزار تین موڈل کے حساب سے کنڈیشن گاڑی کی اچھی دیکھ رہی ہے باقی انٹیریئر چک کر لیں گاڑی بلکل صاف ہے بلکل فریش ہے گاڑی اور وینڈوز بھی جو ہے پاور ہے چارو کے چارو چارو کے چارو وینڈوز پاور ہے اور گیر جو ہے مینویل ہے دوستو اس کا گیر جو ہے مینویل ہے اور چارو کے چارو وینڈوز پاور ہے باقی گاڑی ماشاءاللہ اندر سے دوستو بلکل صاف ہے بلکل نیو ٹین کے لیے گاڑی اندر سے اور اس کا پرائی ہے دوستو ٹویٹا کراللہ دو ہزار تین موڈل اس کا پرائی ہے پندرہ ہزار یال خمستہ اچھاللہ اس کا پرائی ہے یہ گاڑی ماشاءاللہ جو ہے دوستو بلکل صاف ہے گاڑی اگر انجن گیر اور چیچی آپ لوگ چیک کرواتے ہیں صحیح نکلی تو ماشاءاللہ گاڑی بلکل صحیح ہے تو اس کا پرائی ہے پندرہ ہزار ریال خمستہ اچھالل ٹویٹا کراللہ دو ہزار تین موڈل اور اس کا پرائی تو آپ لوگ اچھاللہ شیئر ہی کر دیا ہوں تو دوستو ان سب گاڑیوں میں سے اگر کوئی بھی گاڑی چاہیے شیئر کر دیا ہوں اس کے جو ہے آپ لوگ رافتہ کر سکتے ہیں باقی کچھ گاڑی بچی ہے دوستو یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ کچھ گاڑی بچی ہے ایک ساری ایلنٹرہ ہے اور کیا کی گاڑی کھڑی ہے کیا سے راتوں ہے پرانا اور ادھر بھی ایلنٹرہ کھڑی ہے اور بہت سے گاڑی بچی ہے دوستو پرائیت کنفرم نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کا کنفرم کر کے لاجمی طور پر میں اور ایک دو گاڑی اور کامری بچی ہے ان کے پاس ہے تو ان سب کا پرائیت کنفرم کر کے گاڑی کنڈیشن کیسی ہے وہ سب کنفرم کر کے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بنا کر اپلوڈ کر دوں گا تو دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چلال کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ آپ لوگ thank you so much